نہ صرف وہ پاکستانی عوام کا لیڈر ہے بلکہ وہ انٹرنیشنل لیڈر ہے لیکن ہم سولیڈیریٹی کے لیے اظہار ہے یک جیتی کے لیے اپنے خان کے ساتھ آئیں کہ جو جڑے پاکستان سے ہم نے وہ روٹ سے ان کو نکال باہر کرنا ہے ٹو تھرڈ میجورٹی کے ساتھ آئیں گے اور ان لٹوریا سے چوروں سے ڈاکووں سے اپنے ملک کو نجات دلائیں گے ریاستی گنڈا گردی دیست گردی جو امریکہ کے حلاف آواز اٹھائے گا تو اسے پھر تھریٹ تو ہوں گے ہمارے ملک کی حد مقتار حرجہ پولیسی ہونی چاہیے یہ جو آج کالے بادل چھائے ہیں تو انشاءاللہ یہ چھٹ جائیں گے وہ نوکھی لادلی ہیں وہ سرجری کر آگے چار ماہ انجوائے کر کے ہم ملک میں فساد بڑپا کرنے واپس آئی ہیں عوام ہر بات کا جواب دے گی یہ اب آپ میڈیا کا کام ہے کرپوزٹیپ کریں آپ پولیس اس میڈیا میں شاملہ ہو جو پیڑ ہیں لگ جیسے رہا تھا جیسے ہم انڈیا میں آئے جو اتنے سالوں کا گندہ اتنی جلدی نہیں ختم ہوگا آپ کی پوری دنیا میں ایک پہچان تھی آپ لوگ ریسکیل سے باہر آئے ہیں آپ ٹیرریس کنسیڈر ہوتے تھے اس سے پہلے ہم ایک سچے بندے کو سپورٹ کرتے نظر آتے ہیں سندھی ہو بلوچی ہو پتھان ہو پنجابی ہو مسلم امہ کی بات کرتا رہے اسلام علیکم ناظرین پاکستان سٹوریز کے ساتھ میں آپ کے میزبان ہومہ خالی ناظرین آج عمران گھان صاحب کی جو پیشی ہے عدالت میں وہ عدالت میں آ چکے ان کے جیالے جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ موجود ہیں لوگ آج اس وجہ سے ان کے ساتھ آئے ہیں کہ ان کو سکیورٹی تھریٹ ہے ان کی جان کا خطرہ بھی ہے اور اس وجہ سے بہت سی جو جمع گفیر ہیں امام کا وہ یہاں پر موجود ہیں آئیے ذرا ان سے ان کے جذبات جانتے ہیں صاحب کی زمانت منظور ہوگی یا پھر عمران گھان صاحب کی گرفتاری کے جو وارنٹ ہے وہ جاری ہو جائے گی سر آج ہماری کیوم حاکمیں ڈنڈے اٹھائے خان صاحب کو سپورٹ کرنے آئی ہے کیا اس طریقے سے سپورٹ کرنے کو بھی آپ صحیح سمجھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوڈ میں حاضر ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کا بقاعدہ پیش کی ہے اور وہ فیس کر رہے ہیں بھاگ نہیں رہے آپ نے دیکھا کہ جو بھاگنے والے ہیں ان سے کوئی انٹیروگیٹ نہیں کر رہا وہ تو ملک سے باہر ہزانے لوٹ کے بھاگے تھے تو عمران ہان صاحب تو ریسپیکفلی اس طرح ٹریٹ کرتے ہیں عدلیہ کے سامنے لاشٹ ٹائم بھی وہ دو تین بار آئے ہیں تو وہ چاہ رہے ہیں آنا لیکن سیکیورٹی تھریٹ کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریاستی گنڈا گردی دیشت گردی اور پولیس گردی انہوں نے کی ہے اور اس کی مسال نہیں ملتی تو یہ لوگ جو عمران ہان صاحب پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں یہ کسی بھی صورت میں عمران ہان صاحب کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہ رہے ہیں سننے میں آ رہے ہیں کہ عمران صاحب کی جان پہ خطر ہے کہ جب بھی وہ باہر نکلیں گے تو انہیں قتل کروانے کی سازش ہے رجی لازمی بات ہے جو امریکہ کے حلاف آواز اٹھائے گا تو اسے پھر ٹریٹ تو ہوں گے تو اب آپ کو دیکھا کہ اس دن جب وہ نکلے اسلام آباد کے لیے تو چار گولیوں کا شکار بھی ہوئے اسی وجہ سے کہ وہ ازادی کے لیے حقیقی ازادی انہوں نے کہا کیا تھا یہ سوچنا چاہیے انہوں نے کہا تھا کہ ہم حقیقی ازادی کا تصور پیش کر رہے ہیں وہ حقیقی ازادی کیا ہے ہمارے ملک کی حد مقتار حرجہ پولیسی ہونی چاہیے ہم مستحقم ہوں گے اسی ٹائم جب ہم اپنی ازاد مستحقم حرجہ پولیسی آگے رن کر سکیں گے تو یہ ہمارا ایک پیار ہے اور انشاءاللہ یہ جو آج کالے بادل چھائے ہیں تو انشاءاللہ یہ چھٹ جائیں گے اور عمران ہان صاحب بہت پاپولر لیڈر ہیں لوگوں کو عدلیہ کو اس چیز کا احساس ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ نون لیگ احمقوں کی جنت میں رہ رہی ہے یہ ان کو پتہ لگ جائے گا کہ جب یہ عوام میں دو تین مہینے بعد جب الیکشن ہوں گے بڑے تو جب یہ لوگوں میں جائیں گے تو لوگ ان کے ساتھ بڑا ناروہ سلوک کریں گے یہ اپنا بدلہ ضرور یہ قوم لیتی ہے آپ مجھے بتائیے گا کہ مریم نواز صاحبہ نے بھی جو ہے عدالت کی توہین کی ہے آگر ان پر کیوں نہیں کیس بن رہے ان کے خلاف کیوں نہیں مقدمات ہو رہے وہ نوکھی لادلی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈرائنگ روم پولٹکس کرتی ہیں وہ سرجری کر آگے چار ماہ انجوائے کر کے ملک میں فساد بڑپا کرنے واپس آئی ہیں ان کو کو حق نہیں پہنچتا ادھر کی پولٹکس کرنے عوام نے ان کے ساتھ بڑا ناروہ سلوک کرنا ہے میں آپ کو پریڈکشن دینے جا رہا ہوں یہ سارے سے سارے پنجاب کی سیٹے لوس کریں گے بڑے طریقے سے لوگ ان کا گھراؤں کریں گے اور انشاءاللہ یہ مو دکھانے کے کابل نہیں رہے گی یہ دوبارہ پھر سرجریز کرانے ملک سے باہر جائیں گی اور یہ ان کا ملک میں آنا اس چیز کا اجازت ہے کہ امریکہ نے ان کے اوپر سٹیمپ لگائی ہے یہ واپس آیا یہ برینڈ پٹ چکا ہے اور انشاءاللہ لوگ ان کے ساتھ بڑا ایسا سلوک کریں گے یہ مو دکھانے کے کابل نہیں رہے گا انشاءاللہ سر آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ توشہ خانہ کیس میں جو مریم نواز صاحب اور باقی لوگ ملوث نکلے ہیں انہ ناس ہو گیا گھڑیوں ہو گی اب آخر کون دے گا جواب امران گھان صاحب کو تو توشہ خانہ کیس میں بڑا گسیٹہ انہوں نے بہت ان کے اوپر مقدمات چلے اب ان کے اوپر کا بیکشن ہو آپ نے بڑی خوصر بات کی ہے ہر بات کا جواب ملے گا عوام دے گی عوام ہر بات کا جواب دے گی اور انشاءاللہ اللہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ اسی چیز کی کڑی ہے توشہ خانہ نہ ہو کوئی بھی کیسیز ہو یہ صرف جو کر رہے ہیں انتقامی کاروے کر رہے ہیں سیاست ہوتی تو سیاستی طور پر انڈل کرتے یہ انتقامی دشمنی جیسے ہوتی ہے نا یہ انتقامی کاروے کر رہے ہیں یہ اب آپ میڈیا کا کام کریں آپ پلیز اس میڈیا میں شاملہ ہوں جو پیڑ ہے اپنا فرض نہیں بھاتے نہیں بھاتی تو ہم نے اس دن ڈنڈک آئے ہیں یہ ایفٹ کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور جس طرح کیمرے کی آگ نے دکھایا کہ اس طرح جبرو ظلم کیا گیا تشدود کیا گیا اس کی مسال نہیں ملتی میں سمجھتا ہوں ہم چھوٹے ہوتے کشمیر وار میں دیکھتے تھے کہ بچوں کے اوپر ٹورچر نواجوانوں کے اوپر ٹورچر کیا جاتا تھا سری نگر کی سٹریڈ میں لگ ایسے رہا تھا جیسے ہم انڈیا میں ہیں اور ریاستی گنڈا گردی دیشت گردی کا شکار ہو رہے ہیں تو آپ لوگوں نے ہائی لیڈ کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ حراج تحسین پیش کرتا ہوں میں سوشل میڈیا ٹیم کو جنہوں نے ماشاءاللہ اس اچھے طریقے سے دکھایا کہ لوگوں کے اوپر کیسے دیاستی دیشت گردی کی گئی کیوں سپورٹ کرتے ہیں عمران خان کو سپورٹ کرنے کا تو ایک خلیدہ بات ہے باقی جو جتنی دوسری پارٹیز ہیں پی ڈیم سو غیر آپس میں مل گئی ہیں اصل مقصد یہ ہے کہ ان کے خلاف اٹھا جائے تو عمران خان ان کے خلاف اٹھا ہے تو ہمارے بھی کوشش ہے کہ ہم عمران خان کا ساتھ دیں کیا لگتا ہے عمران خان صاحب مہنگائی کو ختم کر دیں گے مہنگائی تو اتنی جلدی نہیں ختم ہوگی خیر جو اتنے سالوں کا گندہ اتنی جلدی نہیں ختم ہوگا ٹائم لگے گا لیکن اگر صحیح طرح کام کرنے دیں تو پھر کچھ ہو سکتا ہے اچھا نون حکومت نون لی کی جو حکومت ہے آخر ان سے کیوں نافر ہے چور ہیں وہ چور ہیں تو چوروں نے آپ کی سٹی میں کام بھی تو کروایا ہے کون سا کام کروایا ہے ہمیں لوٹ کے لیکن کام تو ہوا ہے نا دیکھیں تو آپ آج بھی بے گا رہے عمران خان تھا تب بھی بے گا رہے اگر آپ تھوڑا سا فوکس کرے نا تو یہ سارے ہمارے ٹیکسیز ہی ہیں ہماری جیپوں سے منار ٹیکس دینا ہر کون ٹیکس دیتی ہے میں صرف یہ جانچاری عمران خان صاحب تھے تب بھی ٹیکس تھے پر تب ایمان داری تو تھی چیز پہ ٹیکس تھا آپ کا کنٹری گرے سکیل سے باہر آیا ہے آپ کی پوری دنیا میں ایک پہچان تھی آپ لوگ گرے سکیل سے باہر آیا ہے آپ ٹیرریسٹ کنسیڈر ہوتے تھے اس سے پہلے اچھا یہ جو ڈنڈے اور یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں یہاں پر عوام آئی ہے ڈنڈے اٹھائے کیا اس سے ہم کوئی ٹیرریسٹ نہیں لگتے ہیں نہیں ہم نہیں لگتے ہم ایک ساری کیا ہماری کنٹری کا امن خراب نہیں ہوتا ہم ایک سچے بندے کو سپورٹ کرتے نظر آتے ہیں کیا سپورٹ کرنا ڈنڈوں سے ہوتے ہیں یہ دیکھیں ابھی بھی ڈنڈا اٹھائے کھڑے لیکن جب یہ جاہل حکومت ہے جاہل حکومت کے ساتھ کیا ہم جاہل عوام نہیں ہے یہ بات نہیں ہے ہمیں امن کے ساتھ سلیکے کے ساتھ نہیں کام کرتے ہیں میم دیکھیں اگر آپ لوگ حق کے لیے باہر نہیں نہ نکلیں گے تو پھر تو آپ لوگوں کو فائدہ ہی نہیں ہے پھر تو آپ لوگ اپنے گھروں میں ٹھیک ہو پی ٹی ایم حکومت کو شو کرنے آئے کہ وہ عمران خان کو اکیلہ کرنا چاہتے لیکن عوام پاکستان کی عوام یونٹی کے ساتھ چاہے وہ سندھی ہو بلوچی ہو پتھان ہو پنجابی ہو سب عمران خان کے ساتھ عمران خان صاحب کو عدالت میں بلایا گیا ہے آلکھر کیا ہو دیکھیں عدالت تو ہم کہتے ہیں ان کا جو فیصلہ سر جو ہے ہمارے قبول ہو کا انشاءاللہ اللہ لیکن سب بہتر ہو کا انشاءاللہ اللہ عدالت انصاف کرے گی کیونکہ پی ٹی ایم حکومت نے جو اسی پچاسی کیس خان صاحب پر ٹھوکے ہیں لیکن وہ ناجائز کیس بے بنیاد کیس ہے عمران خان جیسے بندہ جو اسلام کی اور مسلم میں امہ کی بات کرتا رہا ہے اس کے اوپر بے بنیاد کیس جو ہم پورے ملک کو یونائٹ کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے اس کے اوپر یہ بنیاد اور دہشت گردی کے کیس کو یہ وہ نہیں رکھتے حالیہ جی بہت شکریہ آج ہے جی کیا کہنا چاہتی ہیں اسلام علیکم جی آپ مجھے بتائیے گا کہ آخر عمران خان صاحب کے لیے آج آپ آئی ہے کیا کہیں گے دیکھیں عمران خان میرا لیڈر ہے اور نہ صرف وہ پاکستانی عوام کا لیڈر ہے بلکہ وہ انٹرنیشنل لیڈر ہے اور امت مسلمہ کا لیڈر ہے سو اس لیے اسے ہم نے رب کی امان میں دیا ہوئے لوگ کہتے ہیں جی آپ پروٹیکشن کے لیے ہیں میں نے کہا پروٹیکشن اللہ کرتا ہے ہر بندے کی ہم نہیں کر سکتے لیکن ہم سولیڈیریٹی کے لیے اظہار ہیں یک جیتی کے لیے اپنے خان کے ساتھ آئے ہیں کیونکہ مریم کی بڑی خواہش تھی کہ خان صاحب کو گرفتار کیا جائے تو میں کہتی ہوں بی بی آج باہر نکل کے آنکھیں کھول کے دیکھ یہ دن پورا جمع غفیر خان نے کسی کو نہیں بلایا ہم سب خود آئے ہیں اور ہم اچانک سی نظر آیا ہے تو ہم آگے بس یہ کہ دیکھے صدا ہے آج عمران خان صاحب کو کیس کیس کلسیلے میں بلایا گیا دیکھے ہائی کورٹ میں ان کا ایک کیس ہے جس کی زمانت کے لیے ہم نے زمانت کے لیے درخواست دائر کی بھی تھی اور انشاءاللہ ان کی زمانت پاکستان سے ہم نے وہ روٹ سے ان کو نکال باہر کرنا ہے ٹو تھرڈ میجورٹی کے ساتھ آئیں گے اور ان لٹوریا سے چوروں سے ڈاکووں سے اپنے ملک کو نجات دلائیں